ہیلو فرینڈز بیلکم ٹو انڈین اسٹڈی انڈین اسٹڈی پر آپ کا سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے 50 امپوٹنٹ کوسنس لے کر کے آیا ہیں جو کہ آپ کے ایکزامز کے لیے بہت ہی جیادہ امپوٹنٹ ہیں تو ویڈیو کے انٹلک دیکھئے کیونکہ یہ جو آپ کے کوسن ہیں یہ سارے کے سارے کوسنس ورلڈ جیوگرافی کے ہیں تو ایک بار جرور سے دیکھ لیجئے گا کہ آپ کو کتنے کوسنس اس میں سے یاد ہے یا نہیں تو پہلے کوسنس کی طرف چلتے ہیں کہ کس مہادیب کو دوئی پی مہادیب کہا جاتا ہے تو آسٹریلیا مہادیب کو ہم دوئی پی مہادیب کے نام سے جانتے ہیں کس مہادیب کو آسٹریلیا مہادیب کو ہم دوئی پی مہادیب کے نام سے جانتے ہیں کس مہادیب پر دنیا کی سرودک جنسنکیا نواز کرتی ہے تو ایسیا مہادیب پر لگوگ 55% سے زیادہ جو جنسنکیا ہے وہ ایسیہ مہادیب پر نواز کرتی ہے کیونکہ جنسنکیہ کے معاملے وہ سب سے بڑا دیش جو ہے چائنا وہ ایسیہ مہادیب کے انترگت ہی آتا ہے تو ایسیہ مہادیب میں سب سے عالی دنیا کی جنسنکیہ نواز کرتی ہے کس مہادیب کو ویگیان کیلئے سمرپیت مہادیب کہا جاتا ہے انٹارکٹکا انٹارکٹکا کو ویگیان کیلئے سمرپیت مہادیب کہا جاتا ہے افریقہ مہادیب میں سربدک جنسنگ کے حوالے دیس کونسا ہے تو افریقہ مہادیب کا سب سے زیادہ جنسنگ کے حوالے دیس ہے نائزیریہ کونسا نائزیریہ جو ہے وہ افریقہ مہادیب کا سب سے زیادہ جنسنگ کے حوالے دیس ہے اگر آپ سارے مہادیب کی سب سے زیادہ جنسنگ کے حوالے دیس جاننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو سارے مہادیبوں کا بتا دی رہا ہوں اور سب سے کم کا بھی بتا دی رہا ہوں کیونکہ یہ important ہیں اور یہ questions آپ کے exam میں پوچھے جاتے ہیں جیسے افریقہ مہادیب میں سربادک جن سنگیا والا دیش ہے آپ کا نائجیریا تو میں آپ کو سارے مہادیبوں کو ایک بار revise کر دے رہا ہوں جس میں سب سے بڑا دیش اور سب سے چھوٹا دیش بتا رہا ہوں ایسیا مہادیب کا سب سے بڑا دیش ہے آپ کا چین اور ایسیا مہادیب کا سب سے چھوٹا دیش ہے جن سنگیا کے معاملے میں سنگاپور افریقہ مہادیب کا سب سے بڑا دیش ہے آپ کا نائجیریا اور افریقہ مہادیب کا سب سے چھوٹا دیش ہے آپ کا ماؤٹی یوروپ مہادیب کا سب سے بڑا دیش ہے آپ کا زرمنی اور یوروپ مہادیب کا سب سے چھوٹا دیش ہے جن سنگیا کے ساب سے بیٹیکن سٹی اتر امریکہ مہادیب کا سب سے بڑا دیش ہے USA یعنی کی امریکہ جن سنگیا کے معاملے میں اور سب سے چھوٹا دیش ہے آپ کا سینٹ پیرے دچن امریکہ مہادیب کا سب سے بڑا دیس ہے براجیل اور سب سے چھوٹا دیس ہے فوق لینڈ اور آسٹریلیا مہادیب کا سب سے بڑا دیس ہے آپ کا آسٹریلیا اور سب سے چھوٹا دیس ہے نورو ٹھیک ہے تو یہ سارے دیس میں نے آپ کو بتا دیئے سبھی مہادیبوں کے حساب سے جو جنسنگے کی درستی سے بڑے ہیں اور چھوٹے ہیں سمجھ گئے ان کو یاد کر لینا اسی سیکوینس میں ٹھیک ہے نیکشٹ کوسنز کے ایسیا مہادیب میں بیسو کی کل کتنی پرتی سے جنسنگ کے نواز کرتی ہے میں نے آپ کو بتا دیا کتنی پرسنڈ یہ آپ کی پچپن پرسنڈ جنسنگ کے نواز کرتی ہے ٹھیک ہے اور اگر چھترفل کے حساب سے آپ مہادیبوں کا کرم جاننا چاہتے ہیں تو دیکھو سب سے پہلے آتا ہے چھترفل کے حساب سے ایسیا مہادیب سب سے بڑا ہے پھر اس کے بعد آتا ہے آپ کا افریقہ مہادیب ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے آپ کا اوتری امریکہ مہدیف اس کے بعد آتا ہے آپ کا دچڑی امریکہ مہدیف ساوتھ افریقہ ساری نورتھ امریکہ پھر آتا ہے آپ کا ساؤлет دچڑی امریکہ پھر آتا ہے آپ کا ανٹارگٹ کا چھیتر فل کے حساب سے پھر یورو پھر اوسٹریلیا مہدیف ٹھیک ہے تو اس طریقے سے اگر آپ کو یاد ہیں تو بہت اچھی بات ہیں سربادک نگری کریت مہدیب کون سا ہے یوروپ مہدیب سار کے دیسوں میں سب سے گھنہ دیس کون سا ہے بانگلہ دیس سار کے کتنے سدس ہیں آٹھ سدس دیس ہیں کون کون سے آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بتانے ہیں کیونکہ کئی بار آپ نے پڑھا ہوگا کس دیس کے لوگوں کی جیون عبدی سرودک ہوتی ہے جاپان کی اب یہ قومی تناغہ کر کے ایک لیڈی تھی جن کا 115 سال کی عمر میں جاپان میں نیدن ہوگا ہے ٹھیک ہے تو جاپان میں سب سے عدق جیون عبدی ہوتی ہے لوگوں کی ایسیہ مہادیب کے کس دیس میں ماتر میرتی در سب سے سرودک ہے تو وہ ہے آپ کا بانگلہ دیس پشمی ایسیہ کا سرودک نگری کرد دیس کوویت کون سا ہے کوویت کس دیس میں پریوار نیوجن کارکرم کو سورپرتم اپنایا گیا بھارت دیس میں ایک انومان کی انوسار بسپ کی 70% آویدی کس ورس تک نگروں میں سے پڑھ جائے گی برس 2050 تک بسپ میں کس دیس کی پرجنن در سب سے کم ہے تو جاپان کی پرجنن در جو ہے وہ سب سے کم ہے سنسار کی سب سے مہتپون جہاجی نہر کونسی ہے تو سویز نہر سویز نہر جو ہے وہ سنسار کی سب سے مہتپون جہاجی نہر ہے بسپ کا سب سے ویست سمودری راستہ کونسا ہے اور سویز نہر جو ہے بھومہ ساغر کو لال ساغر سے جوڑتی ہے ایمپوٹینٹ ہے یہ بھی ٹھیک ہے اور بسپ کا سب سے ویست سمودری راستہ ہے اتری اٹلانٹک ماہ ساغر کونسا اتلانٹک مہنساگر کس ریگستان میں اتدیک سوڑ بندار پائے جاتے ہیں تو منگولیا ریگستان میں کہاں پر منگولیا بسم میں چاندی کا اتپادک پرمک دیش کونسا ہے میکسکو چاندی کے لیے مطلب سے اتپادن بسم کا پرمک دیش کونسا ہے چین چائنا بسم میں کپاس کا سب سے بڑا نریاتک دیش سنکتراج امریکہ جو ہے کپاس کا سب سے بڑا نریاتک دیش ہے اور کپاس سے ایک کوشن سب سے بھی کر انٹرفیر سے نکل کے آیا کہ کپاس جو ہے وہ چندرمہ پر ہوگائی ہوئی چین کے یان کے دھوارا چونگ ٹو ایسے کچھ نام ہے اس یان کا تو چین دیش سے یاد کر لو تو وہ زیادہ ایمپوٹینٹ ہے کس دیش میں پمپاس گھانس کے امیدان پائے جاتے ہیں تو پمپاس ارجینٹینہ میں پائے جاتے ہیں کہاں پر ارجینٹینہ میں پائے جاتے ہیں پمپاس سرودک جے بیویتتہ پائے جاتی ہے تو اس کٹی بندی ہے بند میں سرودک جے بیویتتہ پائے جاتی ہے بولگا کس ندی بولگا ندی کس استان پر گرتی ہے تو بولگا ندی جو ہے یہ کیسپین ساغر میں گرتی ہے کہاں پر کیسپین ساغر میں کونسی ندی بیسوبت ریخہ کو دو بار کٹتی ہے تو جائرے ندی جو ہے وہ بیسوبت ریخہ کو دو بار کٹتی ہے بیسو میں کونسی ندی سرودک بڑی بھرنس گاٹی سے ہو کر بہتی ہے تو رائن ندی جو ہے وسب کی ایسی ردی جو ہے جو سربت ایک بڑی برنس گاٹی سے ہو کر بیتی ہے ہم بول دارہ کس طرح کی دارہ ہے یہ سمودری سد سمودری دارہ ہے یعنی کی سد سمودری دارہ کون سی سنیوجی یوروپ کو افریقہ سے پرتک کرتی ہے زبرالٹر جل سندی جو ہے یہ یوروپ کو افریقہ سے الگ کرتی ہے دسچن ایسیا کا سب سے بڑا مرستر تو تھار مرستل جو ہے کونسا تھار مرستل ایمپوٹینٹ کوسنس ہے دوستو تھار مرستل دسچن ایسیا کا سب سے بڑا مرستل ہے نیکشٹ کوسنس گوووی مرستل کس دیش میں come on tte مانگولیا میں آٹاک آما مرستل کس دیش میں چلی میں یہ سارے پتہ آتے ہیں میری یعنی ٹرنڈ کس محاس آگر میں ہن محاس آگر میں سربادیک چھوٹے چھوٹے گیسوں سے مل کر بنا دیش سوری سوری سروزے چھوٹے چھوٹے دیسوں سے مل کر بنا دیس ہے انڈونیسیا کیا ہے انڈونیسیا بھارت کا سب سے دشن میں استطر دیپ کونسا ہے تو گریٹ نیکو بار کونسا گریٹ نیکو بار نیکسٹ کوشنز کہ کس دیس سے ہو کر کرک ریکھا بسوبت ریکھا ایبا مکر ریکھا گزرتی ہے تو یہ افریقہ مہادیف جی ہاں دوستو افریقہ مہادیف سے تینوں ریکھائیں گزرتی ہیں کرک مکر اور بسوبت نیکسٹ کوشنز پرساند مہا ساغر ایبا اٹلانٹک مہا ساغر کو جولنے کا کار کون کرتا ہے پناوہ نہر پناوہ نہر جو ہے پرساند مہا ساغر کو اٹلانٹک مہا ساغر سے جولنے کا کام کرتا ہے بھومد ساغر کو لال ساغر سے ابھیالی میں نے آپ کو بتایا سویز نہر سویز نہر کب بن کر تیار ہوئی تھی جو 1869 میں کتنی 1869 سویز نہر کی کولمبائی 168 کلومیٹر لکھا کئی کئی آپ کو 169 کلومیٹر دکھ جائے گا تو کوئی دکت والی بات نہیں ہے جو آپ کو دکھ جائے آپ اس کو پرائیٹی دے سکتے ہیں اگر دونوں آ جائے تو پہلے آپ پھر 169 کو پرائیٹی دینا پھر تیبی میں وائیو منڈل کا سب سے تتویس تل کونسا ہے جو منڈل جی ہاں دوستو اور جتنی بھی موس میں گٹنا ہے جو منڈل میں ہی ہوتی ہیں یہ بھی آپ کا جو منڈل سے اوپر ہوتا ہے آپ کا سمتہ منڈل سنسار کا سرودک سکریہ جو علمو کی کونسا ہے تو کلائیو جو ہے سنسار کا سب سے سکریہ جو علمو کی ہے ایسیا مہادیب کی سب سے لمبی ندی کونسی ہے پتا ہوئے گا یانگ سیٹی کیانگ جو ہے یہ ایسیا مہادیب کی سب سے لمبی ندی ہے چلو اب جب بات ہوئی ندیوں کی کہ ایسیا مہادیب کی سب سے لمبی ندی بتاؤ ٹھیک ہے تو آپ نے بتا دیا ہے کہ سر یانگ سیٹی کیانگ جو ہے وہ ایسیا مہادیب کی سب سے لمبی ندی ہے ٹھیک ہے تو میں آپ سے باقی بھی مہادیب کی سب سے لمبی ندی بتا دی رہا ہوں جیسے ایسیا مہادیب کی سب سے لمبی ندی ہوگئی یانگ سیٹی کیانگ افریقہ مہادیب کی سب سے لمبی ندی ہوگئی نیل ندی اتری امریکہ مہادیب کی سب سے لمبی ندی ہوگئی مسیسپی مسیری ندی پورا نام ہے مسیسپی مسیری ندی دشن امریکہ مہادیب کی سب سے لمبی ندی ہو گئی امیجن ندی یہ بہت یاد کر لو کیونکہ امیجن ندی جو ہے وہ امیجن کے جنگلوں سے نکلی ہوئی ہے اور ابھی جنگل میں آگ لگی ہوئی تھی اور یہ بہت زیادہ چرچت میں بھی تھی تو اس کو بالکل اچھے سے یاد کر لو کہ امیجن ندی جو ہے وہ دچھن امریکہ مہادیب میں ہستے تھے ٹھیک ہے اور اس کی اگر لمبائی بھی یاد کرنے تو وہ بھی کر لو یہ 6400 کلومیٹر کی ہے 6400 کلومیٹر کی یوروپ مہادیب کی سب سے لمبی ندی ہے آپ کی بھولگا ندی اور آسٹریلیا مہادیب کی سب سے لمبی ندی ہے مارلے ڈورلی ندی تو یہ ساری ندی ہیں میں نے آپ کو بتا دی جو آپ کی مہادیبوں کی پرمک ندی ہیں ایسیا مہادیب کا سب سے چھوٹا دیپ مالدیب ہے کس مہادیب میں مرستل نہیں پائے جاتے ہیں یوروپ مہادیب میں مرستل نہیں پائے جاتے ہیں آسٹریلیا مہادیب سے ہو کر اور کونسے اکچھانس ریکہ گجرتی ہے مکر ریکہ کس ساغر کی سیمہیں تین مہادیپوں کو اسپرس کرتی ہیں بیرنگ ساغر کی سیمہیں کس مہادیپ کو اند مہادیپ کے نام سے جانا جاتا ہے افریقہ مہادیپ کو افریقہ مہادیپ کو اند مہادیپ کے نام سے جانا جاتا ہے ایسیا مہادیپ میں استدہ ہمالے پروت کی سرنکلہ ہیں نوی نیوم بلیت بھومت ریکہ کو دو بار کٹنے والی ندی کانگو ندی بھومت ریکہ کو دو بار کٹنے والی ندی کونسی ہے کانگو ندی اگنی بلے یا فائر رنگز کس مہا ساغر میں استدہ ہیں تو یہ پرساند مہا ساغر میں استدہ ہیں بسو کی سب سے اوچی چوٹی ماؤنٹ ایوریش کس دیس میں استدہ ہیں نیپال میں استدہ ہیں ماؤنٹ ایوریش جو ہے یہ ایسیا کی سب سے اوچی چوٹی ہے ایسیا مہادیپ کی میں سارے مہادیپ کی آپ کو یاد کروا دے رہا اور اچھی بات ہو جائے گی ایسیا مہادیپ کی سب سے اوچی چوٹی ہے آپ کی ماؤنٹ ایوریش افریقہ مہادیپ کی سب سے اوچی چوٹی ہے آپ کی ماؤنٹ کلی منجارو اتری امریکہ مہادیپ کی سب سے اوچی چوٹی ہے آپ کی ماؤنٹ میکنلے دچن امریکہ مہادیپ کی سب سے اوچی چوٹی ہے آپ کی ایکانک گوہ یوروپ مہادیپ کی سب سے اوچی چوٹی ہے آپ کی ماؤنٹ ایلوروز اور آسٹریلیا مہادیپ کی سب سے اوچی چھوٹی آپ کی ماؤنٹ کوس یوسکو تو یہ ساری مہادیپ کی سب سے اوچی چھوٹی بھی آپ نے یاد کر لی دیکھنا آپ نے مہادیپ کو چھترفل کے حساب سے بھی یاد کر لیا جنسنگیا کے حساب سے کون سا سب سے چھوٹا دیس ہے اور کون سا سب سے بڑا دیس ہے مہادیپوں میں وہ بھی یاد کر لیا کون سی ندی مہتپون ہے کون سی ندی بڑی ہے سارے مہادیپوں میں وہ بھی یاد کر لیا اور کونسی اونچی چوٹی ہے کس مہادیت میں وہ بھی آپ نے یاد کر لیا تو یہ پچاس کوسنس کو اگر آپ دیکھو گے تو لگوگ آپ نے ستر ایسی کوسنس یاد کر لیے یاد نہ ہو تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیجئے گا تو اور اچھے سے یاد ہو جائے گا اب میں آپ سے کوسنس پوچھ رہا ہوں وہ آپ کو بتانا ہے کہ بھارت بھارت سے کونسی ریکہ گجرتی ہے کرکریکہ مکرریکہ یا بیسوبتریکہ اور گجرتی ہے تو کتنے راجیوں سے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز دوستو ویڈیو کو لائک کیجئے سیئر کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے نہ بھولیں کیوں کی مر ہو جانے ایسی طرح کی ویڈیوز آپ لوگ لیے لاتے رہتا ہوں نمسکا دوستو جائے ہند جائے بھارت